اسلام علیکم فرینڈز غلام آباس ایڈوکیٹ میرا نام ہے لا انڈ ایٹس ایگزامز اس چینل کا نام ہے میرا دل ایک چھوٹی سی سبڈوین سادی کے بات سے ہے بڑے شہروں میں رہنے والوں کے برعکس یا جنہیں زیادہ اپورچنیٹریز اویلیبل ہوتی ہیں ان کے برعکس میرا دنیا سے رابطہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہے یا کچھ ایسی تحریروں کے ذریعے ہیں جو میری بکس میں پبلش ہوئی ہیں یا ویسے لیگل فرٹینیٹی کی نگاہوں کی وسیرت کی زینت بنتی ہیں اس کے علاوہ میری پلیڈنگز شکر اللہ کا دوستوں کو پسند آتی ہیں اور چار سو جاتی ہیں میری کوشش ہوگی کہ پلیڈنگز پہ میری خواہش ہے کوشش بھی ہوگی کہ میں کس پہ بک دوں میری خواہش بھی ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں اس میں پلیڈنگز پہ کافی کچھ ہے میں نے وقالت کو شوک جنون سے سیکھا ہے لاز کو شوک اور جنون سے سیکھا ہے اس کو یہی سمجھا کہ یہ ایک پاور ہے ایک طاقت ہے اور میں نے اس گیان کو اس طاقت کو اس چیز کو حاصل کرنا ہے میں ٹیکسلا میوزیم گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بدھا ایک تو میرے کلائنٹ کا نام بھی بدھو تھا بدھو عام نام ہوتا ہے تو جیسے ہم نے پوچھا کہ یہ نام کا مطلب کیا ہے یہ نائٹی ایٹ کی بات ہے میرا پہلا سال تھا تو مجھے آج بھی نام کیس کا انوان یاد ہے عمر ورڈی بنام عمر بکش اور عمر ورڈی بنام بدھو یہ دو کیسز تھے اور کنسولیڈیٹڈ تھے تو میں نے کہا کہ جیسے اب ہس پڑے تو میں نے کہا کہ سر اس کا مطلب ہے وائز اور انہوں نے کہا یار بدھو کا مطلب تو بے وکوف ہے میں نے کہا نہیں سر اس کا مطلب ہے وائز یہ بدھی سے نکلا ہے مطلب دماغ سے ذہانت سے وزڈم سے گیان سے اس سے یہ نکلا ہے اب گیانی شخص کو ہم لوگ سمجھتے ہیں پاگلوں کی جیسے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں گمسم ہے دنیا سے ملتا جلتا نہیں یار اس کی کچھ آداد کا نہیں پتا چلتا تو اسے پھر کہتا ہے یار یہ بدھو بھائی بدھو در اقیقت بدھا لفظ بھی اسی سے ہے اور یہ وزرم کو شکل کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ بدھا کے مجسمے کی کچھ آداد کی تعداد میں وہ مجسمیں بھی ہیں جن پہ اس کی موچھے ہیں اور وہ مجسمیں بھی ہیں جن میں ان کی موچھے نہیں ہیں تو میں نے پوچھا جو ادھر محتمم تھے کہ یہ کیا فرق ہے کہ بدھا کی کچھ جگہوں پہ موچھے ہیں اور کچھ جگہوں پہ موچھے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ موچھے ہیں یہ اس کے رولر پیریڈ کو ظاہر کرتی ہے اور جہاں پہ موچھے نہیں ہیں یہ وہ پیریڈ کو ظاہر کرتی ہے جب اسے گیان ودھیان یا روحانی شکتیاں مل جبی تھیں نروان جسے کہہ لیں وہ اسے حاصل ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں لیکن مجھ سے آج تک کسی نے کوئیسٹن کیا نہیں تو یہی آپ کی ایبزرویشن کی پاور ہوتی ہے میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں چیز وہی ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھیں بغور دیکھیں تو وہ اپنے اندر کئی کہانیاں سموئے ہوئی ہوتی ہے بس میں اسے ڈیپلی دیکھتا ہوں آپ بھی ڈیپلی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے رنگ ہر تحریر کے فرق نظر آئیں گے جسٹس منیر خانسہ مرہوم ہمارے شہر کے تھے بعد میں جڈیشن نے انہیں بڑا فالو کیا ان کی مشہور ججمنٹس تھی جیسے کہ کنٹیمٹ میں بھی پریریس کروائی جائے اور اگر سٹیٹس کو آرڈر ہے تو دیر ایز نو آرڈر تو کوڈ ریگولیٹ کرے پوزیشن کو تب سٹی ہے اس طرح کی بہت ساری ان کی تھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے قانون کے کسی ایک سیکشن کو دیکھا تو مجھے لگا میں نے اسے پا لیا یعنی مجھے پتہ لگیا کہ اس میں کیا ہے میں نے اسے دوبارہ پڑھا مجھے لگا کہ میں پہلے پوری طرح اسے فالو نہیں کر سکا تھا اب میں نے اسے اچھی طرح سے فالو کیا میں نے تیسری دفعہ پڑھا مجھے لگا کہ نہیں پہلی دو دفعہ میں اسے پوری طرح سے پک نہیں کر سکا تھا اب میں نے تیسری دفعہ پڑھا ہے تو پھر میں کر چکا ہوں یہ ہی لائے یہ ہی اسی طرح سے کہانی ہے اسے پڑھیں یہ آپ کو نئے رنگ دے گا میں موڈز آف ڈیتھ کا میرا مختصر سا ٹاپک ہے اس کی کہانی یوں آئی کہ میرے پاس کچھ پیپرز آئے جس میں موڈز آف ڈیتھ پوچھے گئے تھے لیکن دوستوں نے بچوں نے سٹیجز آف ڈیتھ لکھی تھی جیسے الگور مارٹیس ہو گیا رگر مارٹیس ہو گیا تو یہ دوستے جیز ہیں بچوں درہ کی کہ یہ موڈز آف ڈیتھ نہیں ہیں ایک اور چیز بھی ذہن رکھیں یہ پراسیس آف ڈیتھ بھی نہیں ہے پراسیس آف ڈیتھ وہی جو سیلولر ڈیتھ اور مالیکولر ڈیتھ وہ سٹومک ڈیتھ یہ اس سے بھی الگ ہے ان پہ بھی کبھی آئیں گے فیلحال صرف موڈز آف ڈیتھ کو ذہن میں رکھیں کہ ڈیتھ کن کن طریقوں سے پرائیمنٹلی پاسیبل ہے تو بیٹا صرف تین ہے میرے بچوں میرے کولیگز میرے سینئرز بچوں کا کہنے کہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اب یہ عادت سی ہو گئی ہے اور کبھی ایک خواہش تھی کہ ایسا لگے کہ ہم ینگ ہیں اب وہ خواہش اس طور پر دم توڑ چکی ہے اب یہی لگتا ہے کہ کوئی دل کو ڈھارس ہو کوئی دل کو سکون ہو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم کیسے سے جب فارغ ہوں ہمیں سنیں ہم آپ کو سنیں یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے لیکن گفتگو کا ٹاپک میرا ہمیشہ بکس سے ریلیٹڈ اور علم سے ریلیٹڈ ہوگا میں موڈز آف ڈیتھ پہ جانے سے پہلے میں کل دیکھنا تھا سٹیڈی کر رہا تھا کہ یار کہتے ہیں کہ افغانستان سے صرف ایک انگریز فوجی واپس آیا تھا میں نے داستان پڑھی تو وہ بالکلی ڈیفرنٹ کہانی تھی اور پھر بریٹش نے اس کا بدلہ کیسے لیا تھا اور یہ امن مہدے کے تحت نکلے تھے اور وہ کہانی کسی روز گوش گذار کروں گا میرے ساتھ رہی ہے مجھے لا سے بھی اتنا انٹریسٹ ہے جتنا ہسٹری سے ہے میری ہسٹری کی سٹیڈی کچھ ڈیفرنٹ ہے ہمیشہ سے ڈیفرنٹ ہے خوب میں کاپی پیس نہیں کرتا اسی طرح سے لاوے میں کاپی پیس کا قائل نہیں ہو اس پہ بھی عرض کریں گے ہسٹری ساتھ ہی رہے گی تو پہلا موڈ آف ڈیف جو ہے نا یہ ہے کومہ اس میں برین کی ڈیف ہوتی ہے تقریبا مخلف آپ کی جسمانی حالت پہ ڈیفرنٹ کرتا ہے لیکن اگر چالیس پنتالیس منٹ تک برین کام نہ کرے بلکل کام چھوڑ جائے تو یہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں جیسے اس کی آنکھوں کی پتلی کی روشنی بینائی اس کی چمک کا ختم ہو جانا نور جیسے کہتے ہیں وہ نور کا ختم ہو جانا سانس کا رک جانا نبس کا رک جانا تو یہ کومہ جو ہے یہ بھی موڈ آف ڈیف ہے برین پہ انجری لگی اللہ رحم کرے ایکسیڈنٹ ہوا اللہ رحم کرے ہم سب کی ہمارے بچوں کی ہم سب کے اہل و آیال کی اللہ حفاظت کرے دنیا کی حفاظت کرے دوستوں کی حفاظت کرے ہمارے چاہنے والوں کی حفاظت کرے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے کسی کے سر پہ چوٹ لگی تو اب اس کے سر کو جو نقصان ہوا اور اس کو جیسے کومے میں چلا گیا تو یہ بھی ڈیتھ کاز بھائی کومہ ہے دوسرا جو موڈ ہے وہ ہے سنکپی اس کا پرنانسی ایشن میں نے بیان کرنے کے لیے پہلے دیکھنے کی کوشش کی صرف اس کا پرنانسی ایشن لیکن اس کا پرنانسی ایشن مخلف ویب سائٹس پہ مخلف تھا تو آپ جو بھی کہیں تو اس کو ہم اپنی اردو میں کہیں گے دل کا بند ہو جانا دل کی وجہ سے ہارٹ کی وجہ سے ڈیتھ کسی کے چوٹ لگی اور اس کا خون نکل گیا اور ہارٹ کی پمپنگ ختم ہو گئی اب چوٹ ہارٹ پہ نہیں لگی تھی جسم کے کسی اور حصے پہ لگی تھی ٹانگ پہ لگی تھی بلڈ نکل گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ نے کام چھوڑا تو سارا کچھ کیا اب ہارٹ کا اثر برین پہ بھی کیسے پڑا کیونکہ برین آکسیجن کے لیے بڑا سنسٹیو ہے تو جس وقت ہارٹ کا کام فیلئر ہو گیا تو اس وقت بلڈ کے ذریعے جو برین کو آکسیجن ملنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور تیسری جو ہے وہ ہے لنگس کا بند ہونا اسفکسیا اسے بھی پرنانسیجن تین مختلف میں نے ڈکشریز میں پرنانس والی میں دیکھا تینوں میں مختلف تھا آپ جو بھی اس کو لے لیں اسفکسیا بھی تھا اور آپ کو پتائے کہ یہ یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے کچھ ان کا پرنانسیجن بھی موجود ہے میں اسے ایکس فکسیا ہی کہتا ہوں اسپیلنگ کو سمجھنے کے لیے آپ اسے جو بھی کہہ لیں اس میں لنگس کے ذریعے بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے لنگس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں کسی کے گلہ دبایا آکسیجن کی ڈپریویشن ہوئی کوئی اور وجہ ہوئی اس کے لنگس نے کام کرنا شروع چھوڑ دیا تو لنگس کے کام چھوڑنے کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہے اس میں ہمیشہ ہارڈ کے دائیں چیمبر جو ہیں یہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں بلڈز زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بلڈ ہارڈ کے دائیں چیمبر سے لنگس میں جاتا ہے لنگس کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو وہ آگے بلڈ جاتا نہیں ادھر جم چکا ہوتا ہے ادھر کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور ادھر کچھ بزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ لنگس کے بعد ہارڈ کے بائیں چیمبر میں جانا ہوتا ہے بلڈ نے اور یہ بھی ایک اس کی لنگس کے سانس گھوڑ کے مارنے کی یا آکسیجن کی کمی کے وجہ سے ہونے والی ڈیتھ کا ایک ثبوت ہے جس میں ہارڈ کے بائیں چیمبرز خالی ہوتے ہیں بلڈ سے اور دائیں چیمبرز وہ سمارٹم میں فل آف بلڈ آتے ہیں ایک اور چیز ذہن میں رکھئے کہ جس وقت بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا جو جگر ہے یہ پندرہ منٹ کے اندر اندر وہاں سے نکال کے باڈی سے ڈسکنیکٹ کر دینا چاہیے اگر کسی کو ڈینیٹ کرنا ہے پھے پھڑے پنتالیس منٹ کے اندر آپ کو نکال کے باڈی سے نہیں تو وہ بھی مر جائیں گے اس کو الگ کرنا پڑے گا ہارڈ کو آپ کو ایک گھنٹہ چاہیے ایک گھنٹے کے اندر اندر اسے باڈی سے ڈسکنیکٹ کر دیں اور آنکھوں کے عدسوں کو تین گھنٹے میں یہ میکشمم پیڑی ہے تین گھنٹے میں آپ ڈسکنیکٹ کر دیں باڈی سے نہیں تو یہ بھی مر جائیں گے اور جس کو ڈونیٹ کرنا ہو یعنی پھر آگے ڈونیٹ ہو سکیں گے دیکھیں اس طرز عمل کو اس ترتیب کو دوبارہ سنیں اب میں جیسے بیان کروں گا آپ پہلے ایک دفعہ سن چکے اب آپ کو بھولے گی نہیں تو انسانی جسم پر گوھر کریں تو جگر نیچے پایا جاتا ہے تو اس کو میں نے عرض کی تھی پندرہ منٹ پندرہ کو تین سے ضرب دی پنتالیس اب اس کے ساتھ ہی کچھ اوپر اکب میں آنکھ پھی پڑے اب اس سے کچھ اوپر دل اس کو بھی تین سے ضرب دیں اس کو ایک گھنٹہ لے لیں ایک گھنٹہ اور آنکھوں کا عج سے کورنیا اس کو ایک گھنٹے سے پھر آگے تین سے ضرب دے دیں تین گھنٹے بنیں تو یہ تین سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے منٹس میں اور تو وہ دونوں کا جواب ہے پندرہ منٹ اور پنتالیس منٹ اور ایک گھنٹے کو بھی تین سے ہی ملٹیپلائی کیا تو تین گھنٹے یعنی ایک گھنٹے میں ہارٹ کولا کر لیں اس کو تین سے ملٹیپلائی کیا تو تین گھنٹے بنیں تین گھنٹے میں آپ کورنیا کولا کر لیں ان جزوں میری میڈیکل کوئی فیلڈ نہیں ہے لیکن میڈیکل جرسپورڈنس پر میں نے نوٹ سے لکھے ہیں ان میں میری اپنی ڈیفینیشنز ہیں گونٹ کی اس کی اقسام کی میں آپ کو کسی وقت وہ گوشت اظہار کروں گا آپ کو پسند آئیں گی آپ ملٹی کی میڈیکل جرسپورڈنس دیکھئے گا لیفینیشنز میری دیکھئے گا غریب کی بنائی ہوئی فقیر کی بنائی ہوئی آپ کو بڑی آسان اور اس کی نصف زیادہ جامعے لگے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اس پوری ویڈیو میں آپ کو لطف آیا ہوگا سوائے ایک جگہ جہاں پہ پرنانسی ایشنز کے ایشوز ہیں وہ پرنانسی ایشن کے ایشوز یہ ایسے لفظیں ہیں جو ڈکشنری سے سپوکن ڈکشنری سے آپ خود اپنے لئے حال کریں گے اللہ ڈکشنری widely اللہ ڈکشن عبت اللہ اللہ